آپ سب کو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈرشن اکیڈمی پہ اور آج کے ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے ان تمام بچوں کے لیے جو بچے جے اینیو میں سیلیکٹ ہوئے ہیں دو ہزار اکیس سیسن کے لیے چاہے آپ پہلی میریٹ کے ہوں چاہے آپ کا نام سیکنڈ میریٹ میں آیا ہوں چاہے آپ تھرڈ کا ٹوف کے ہوں یا پھر ابھی جو حال فلال میں ریزرویشن کٹیگریز کے ریزلٹ آئے ہیں آپ اس سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ جو ویڈیو ہے یہ آپ سبھی کے لیے بہت ایمپورٹینٹ ہے کیونکہ میں آج آپ کو ایک بہت ایمپورٹینٹ انفرمیشن دوں گا جے اینیو کے انٹرنل کے ریگاری کیونکہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ابھی جن بچوں نے جن بچوں کا فرسٹ میریٹ میں یا سیکنڈ میریٹ میں نام آیا تھا انہوں نے اپنا ریزیشن فولیو سمیٹ کر دیا ہے اور جو بچوں کا تھرڈ کا ٹوف میں اور اس کے بچوں کا بھی انڈولمنٹ نمبر بھی نہیں آیا تو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو جن بچوں کے ڈیس بورٹ پہ آپ اپنے ڈیس بورٹ چیک کیجئے اس پر لکھا جو آرہا ہوگا یو آر ایڈیس یو آر پرویزنل ایڈیو تو جن بچوں نے یو آر پرویزنل ایڈیو آ گیا ہے تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا جلدی کیا جائے گا انڈولمنٹ نمبر آ جائے گا اور انڈولمنٹ نمبر آنے کے بعد کیا پروسس ہے اس ٹوپک پہ ہمارے ویڈیو بنا چکے ہیں تو اس کا ویڈیو کا لکھ آپ کو نیچے ڈسکپشن میں جائے گا یا پھر آپ اوپر آئے بٹن پہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے چینل کی کورس ڈیٹیل ہے پلیلیسٹ ہے آپ اس میں جا کے ساری اے سے لے کے زیادہ تک انفرمیشن دے سکتے ہیں آپ کو اسی بک کیسے کرنی ہے آپ کو انڈولمنٹ کیسے ملے گا اس کے ادھر جتنے بھی ٹوپک ہیں آپ کے سارے ڈاؤٹ جائے وہ کلیئر ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں ان بچوں کے لیے ہے جو بچے نے اپنا رجیسٹریشن فولیو سمیٹ کر دیا ہے تو یہ ویڈیو خاص کر انہی بچوں کے لیے حالانکہ جن بچوں کا ایڈمیشن بعد میں ہوا ہے یا ان کا بھی انڈولمنٹ نمبر نہیں آیا تو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی آگے چلے گئے ڈاؤٹ آئے من میں کہ ہم ایسا کر سکتے تو ہمیں ایسا فائنپٹ مل جائے گا تو آج کا جو ویڈیو ہے یہ اس ٹوپک پہ ہے کہ آپ کو اپنے جو اپنے سیمیٹر فولیو یعنی کہ جو آپ نے اپنا رجیسٹریشن فولیو اپنے سینٹر کو فل کیا ہوگا اس میں آپ نے سبجک چوز کیا ہوں گے اب بعضی بار ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اور سا سبجک لینا تھا لیکن آپ نے جلدی میں یا ناسمجھی میں یا آپ کو کسی نے گائیڈنس نہیں صحیح سے پروائیڈ کرائی کہ ہم یہ سبجک لیے ہے تو ہم ایسے یہ بینیفٹ ہوگا اگر ہم یہوالے لیتے ہیں تو ہم اس سے یہ بینیفٹ ہوگا لیکن اب اپنے کو سمیٹ کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ میں نے غلط سبجک چوز کر لیا ہے یا میں یہوالا سبجک نہیں پڑنا چاہتا یا نہاں نہیں پڑنا چاہتا مجھے یہ سبجک اپنا چینس کرانا ہے یا پھر مجھے یہ اپنا سبجک جو ہے وہ ایڈ کرانا ہے یعنی کہ مجھے کچھ اور سا سبجک لینا ہے تو بھبرانی کی ضبورت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کی جو پروگلم ہے اس کو کیسے سول کر سکتے ہیں حالکہ ہر بار یہ جو پروسیس ہوتا تھا یہ آف لائن ہوتا تھا جب آپ کی کلاسیس سٹارٹ ہو جاتی تھی لیکن ابھی آپ سب کو معلوم ہوگا کوویڈ ڈائنٹین کے وجہ سے جتنی بھی کلاسیس ہوں گے وہ ساری کیا ہوں گا ہی آن لائن ہوں گے اور جو ایڈ کا اور ڈروپ کا پروسیس ہوگا یہ بھی کیسے ہوگا یہ بھی آن لائن اس بار کا جو پروسیس ہے ایڈ اور ڈروپ سبجٹ کا وہ آن لائن ہے اس کا جیسی نوٹفیکشن آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی کو کوئی ایڈ سبجٹ کرنا ہوتا تھا یا پھر کوئی ساب سبجٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے سینٹر میں جاتا تھا اور ایک فرم فل کرتا اور وہ اپنا ایڈ ڈروپ کر دیتا تھا یا پھر اس کو ایڈ کر لی رہا تھا لیکن اس بار کا پروسیس ایسا نہیں ہے کیونکہ ساری چیز کیا ہو رہی ہے اور اسی لیے اس والے فرم کا کوئی بھی پرفورما یا کوئی بھی ڈاٹا اوفیشل ویب سائٹ پہ اویلیبل نہیں ہے جی اگر آپ کو اپنا کوئی سبجٹ ایڈ کرنا ہے یا آپ کو کوئی سبجٹ ڈروپ کرنا ہے تو آپ کس طرح سے کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں آپ اپنے سینٹر پہ فون کیجئے اپنے سینٹر کو میل کیجئے کہ سر میں اپنے سینٹر کو میل کیجئے یہ جو پروسیس ہوگا یہ آپ کا تبیہ ہوگا جب آپ کا سینٹر فولیو آپ کے سینٹر سے ویریفائی ہو جائے گا جس بچے نے ڈکلیریشن فرم کر دیا ہوگا ایڈ اور ڈروپ کا جو پروسیس ہے ابھی صرف وہ ہی کر سکتے ہیں اور جن بچوں کا انڈورلمنٹ نمبر ابھی تک نہیں آیا اور ان کو ابھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ایڈ اور ڈروپ کا کیسا کرنا ہے تو آپ اپنے سب سے پہلے آپ اپنے کوس ڈیٹیل جو ہوتی ہے آپ کسی بھی library وجہ میں ہو اپنے پہلے میں ہوں میں ہو نے ہوں اب اپنے کوس ڈیٹیل لیجیے اُس میں آپ کو ملے گا کہ آپ کو کون کون سبجیکٹ فیل کرنا ہے تو جن سبجیکٹ میں دو آپشن ہوتے مل tane آپ لیجیے آپکے 430 & 431 کوڈھے میں ایک ہی سبجیکٹ میں آپ کو چوس کرنا ہے آپ نے stock up IV 30 لے لیا لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئر یہ سبجیکٹ پر پر آگے جا کے بینیفٹ نہیں دے گا یا اس سبجیک میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو میں اس کی جانگے چار سو اکترس لینا چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں تو میں کس طرح سے لوں گی تو یہی پروسس ہوتا ہے آپ اپنے سینٹر سے پتہ کیجئے اپنے سینٹر کو میل کیجئے کہ سر ہمیں یہ والا سبجیک ہمیں آپ نہیں لینا ہے ہمیں اسے ڈروپ کرنا ہے یا ہمیں یہ والا سبجیک اس میں ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ کی جو بات ہے آپ کی جو پروبلم ہے وہ سولف کر دیں گے آپ کسی بھی سینٹر کے ہوئے ٹریپل اس کے ہووں ایس که ہو ایس ایس کے ہوگا پی ایس ایم کے ہو سلس کے ہوگا ایس ایل کے ہوگا یعنی کہ جس بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ آپ کا سکول ہوگا جی ایو میں وہ آپ کی جو پروبلم اوڈ سولف کر دیں گے کیونکہ ابھی تو کوئید پروسس اٹھلا ایڈ میشن کا تو آپ ابھی کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے الگ سے جی ایو کوئی نوٹس نکالے کہ ایڈ اور ڈروپ کا ڈروپ سبجیکٹ کا تو الگ سے کوئی نوٹس نکالے لیکن پھر بھی آپ اپنی جو قویری ہے آپ اپنے سینٹر کو بتائیے کہ سر میں یہ والا پورس لینا چاہتی تھی لیکن اب میں یہ والا لینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو وہ آپ کی پروبیم سولف کر دیں اور آپ کی جو سٹڈی ہے وہ اچھے سے چل پائے گی اور رہی بات آپ کے آن لائن کلاس کی تو آن لائن کلاس میں بھی جنوری کے لاسٹ ویک میں سٹارٹ ہو جائے گی یا پھر فروری کے پہلے ویک میں کیونکہ ابھی آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی جو ایڈویشن پروسیس چل رہا ہے تو جیسے ہی ایڈویشن پروسیس کمپلیٹ ہوگا اس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی کلاس کس طرح سے ہوگی کیونکہ آپ کا ان کے پاس موبائل نمبر اور آپ کی میل ہیں تو ان دونوں میں سے آپ کو کیا انفرمیشن دی جائے گی کہ آپ کی جو کلاس ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگی آپ کو کس طرح سے سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے اور آپ کی جو کلاس ہوگی وہ کس وقت ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کو کون بتائیں گا آپ کا سینٹر بتائے گا آپ کے پروفیسر بتائیں گے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا ملتے ہیں جلد ہی نئے ٹوپک پہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ تبتہ آپ نہ خیال لکھئے اپنے گھروں میں رہیے سرکچت رہیے اور اپنی پڑھائی کرتے رہیے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے یا آپ کو ہماری دوارہ دی گئی انفرمیشن سنتسٹی ملتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو انفرمیشن اچھی دیتی ہے تو آپ ضرور اسے شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میمبرز میں اور لوگ کو بتائیے کہ چوک اندرسٹر اکیڈمی جی ایمیو کے ریگارڈنگ آپ کو صحیح انفرمیشن دے رہا ہے اور آگے بھی دیتا رہے گا تو چلیے بس آج کی ویڈیو میں اتنی تھا ملتے ہیں جلدی شکریہ فور واشنگ دس ویڈیو